لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اروند کیجریوال نے استیفہ کیوں دیا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اروند کیجریوال کو استیفہ دینے کی ضرورت کیا تھی کوئی عام نیتہ ہوتا کوئی موٹی چمڑی والا نیتہ ہوتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی کرسی سے چپکا پڑھا رہتا سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سی بی آئی نے ای ڈی نے جو کاروائی کی ہے وہ دربھاونہ سے کی ہے راجنیتی سے پریریت ہو کر کی ہے کل اپنے پت سے استیفہ دیا اور ان کے اس فیصلے سے دلی کی جنتہ دکھی ہے گصے میں ہے ناراجگی میں ہے کہ ایک ایماندار مکھے منتری کو جس نے دلی کی جنتہ کے لیے ایک نہیں انیک کام کیے ان کو استیفہ دینا پڑا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اروند کیجریوال نے استیفہ کیوں دیا لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اروند کیجریوال کو استیفہ دینے کی ضرورت کیا تھی انہوں نے تو ایمانداری سے دلی کے دو کرون لوگوں کی سیوہ کی پھر کیا وہ شکتہ تھی ان کو استیفہ دے دے آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دو سال سے لگاتار بھارتی جنتہ پارٹی اروند کیجریوال کو بدنام کرنے کی کوشش کر دی بھرستہ چار کے جھوٹے آروپ ان کے خلاف کھڑے کیے گئے بے بند بنیاد نرادھار جس میں ایک روپے کا ثبوت نہیں ملا ایسے آروپ ان کے اوپر لگائے گئے بی جے پی والوں نے ان کو بھرستہ چاری کہا ان کی ایمانداری پہ سوال اٹھایا کوئی عام نیتا ہوتا کوئی موٹی چمڑی والا نیتا ہوتا اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنی کرسی سے چپکا پڑا رہتا لیکن یہ اروند کیجریوال ہے انہوں نے اپنی سچائی اور ایمانداری سے یہاں تک کا سفر تیع کیا ہے اور ایمانداری سے دلی کے لوگوں کی سیوہ کیے سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ بھی دے دیا ایک ایسے معاملے میں جس میں جمانت ملنا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے کوئی اور نیتا ہوتا تو کہتا کہ سپریم کورٹ سے ہمیں جمانت مل گئی کافی ہے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ سی بی آئی نے ای ڈی نے جو کاروائی کی ہے وہ دربھانونا سے کی ہے راجنیتی سے پریریت ہو کر کی ہے پنجرے میں بند توتے کی طرح کام کیا ہے کوئی اور نیتا ہوتا تو کہتا سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ سنا دیا جمانت دے دی اب اپنے پد پر بنا رہوں گا لیکن اروند کیجنیوال نے تیہ کیا ہم جنتا کی عدالت میں جائیں گے